آ گئی ساتھ بہرم پوجڑ گئی فرما کی گھول علی کی وہ بیٹی جسے علی وسیعت کیا کرتا تھا ابباس کی شیر دل بہن جب حسن کا جنادہ تیرو بے لپٹا ہوا گھر بے آیا ہے نا تو رو کر کے رسول کے جنازے پہ کہتی ہے نانا تو نہ کہتا تھا کہ میرا حسن امیر ہے میرا حسین غریب ہے نانا مجھے بتا کہ جب امیر کا یہ حال کیا ہے تو کربلا میں میرے غریب کا کیا حال کریں گے کتنی مصیبت ہے صحیح ہے غریب نے شہزادی کے خیمہ کو بنی حاشم تلایا کرتے دی زینب کے خیمے کے باہر کبھی اکباس کبھی اکبر کبھی اونو محمد کبھی قاسم مولا باس کے قریب اکبر آکے کہتا ہے چچا کل میں جاؤں گا بیدان میں پہلے غازی رو کے کہتا ہے نہیں اکبر اگر تو گیا تو میرے آقا کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا اکبر پہلے میں جاؤں گا اکبر رو کے کہتا ہے نہیں امو نہیں تو نہیں جائے گا پہلے میں جاؤں گا امو تو اگر گیا تو میرے بابا کی کبر تو جائے گی ابھی چچا بھتیجے میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ سامنے سے تیرہ سال کا حسن کا یتیم قریب آیا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہتا ہے اکبر نہ تو جائے گا چچا نہ تو جائے گا اس لئے چچا کے تیرے جانے سے میرے امو کی کمر ٹوٹے گی اکبر تیرے جانے سے اس کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا لیکن اگر میں گیا نہ تو میں تو یتیم ہوں نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کے آنکھوں کا نور جائے گا حسین نے قاسم کے جملے سنے اٹھ کر کے مسلسے باہر آئے قاسم کو سینے سے لگا کے کہتے قاسم کس نے کہا تو یتیم ہے ساتھ مرتبہ حسین کے پاس آیا ہے امو مجھے اجازت مرنے کی حسین کہتے تو میرے بھائی کی شبیہ ہے جب میرا تیر چاہتا حسن کی زیارت کرے تو میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں میں تجھے اجازت نہیں دوں گا قاسم واپس ہوا گھر پھر واپس ہوا خیمے میں واپس آیا خیمے میں آکے دیکھا امو مسلے میں رو کے کہتا امو دعا کر کوئی یتیم نہ ہو امو میرا امو جاتا ہے میں یتیم ہوں اس لئے مجھے اجازت نہیں دیتا حسن کی بیوہ نے قاسم کا حیات پکڑا لے کر کے حسین کے پاس آئی حسن کی بیوہ کو آتے دیکھا حسین گھرے ہو گئے کہتے ہیں آپ نے کیوں تحمد کی آنے کی مجھے بھلا لیا ہوتا رو کے کہتی ہے مولا مجھے یہ بتا امام بن کے فیصلہ کر مجھے یہ بتا میرے بچے سے کیا گتا ہوئی ہے حسین کے تک کیا ہو گیا کہ اسے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا مولا فرماتے ہیں یہ میرے حسن کی نشانی ہے میں اسے مرنے کی اجازت کیسے دوں بی بی سر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گئی حسن بی بی کے ساتھ قاسم بی بی کے ساتھ بیٹھا بی بی نے کہا قاسم آس تین اُلڑ قاسم نے آس تین اُلڑی مولا حسن نے جو تابیز باندھی تھی جناب قاسم کے ہاتھ بی بی نے اس کو کھولا کھول کے امام حسین کے ہاتھ میں دیا کہ حسین یہ تیرے بھائی کی وسیعت ہے امام حسین نے حسن کا نام سنا تابیز کو آنکھوں سے لگایا تابیز کو کھول کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّا لَاجِعُ مولا نے قاسم کو اجازت دی قاسم کو سوار کیا گھوڑے پہ جب قاسم کو سوار کر لیا تو جناب زینب نے کہا بھائیہ تھوڑی دیر کیلئے قاسم کو میرے خیمے میں بھیج جناب امام حسین نے قاسم کے گھوڑے کے لگام امام جناب زینب کے ہاتھ میں دی بی بی قاسم کے گھوڑے کو لے کے خیمے کے اندر آئی لا کر کے قاسم کو غور سے دیکھنے لگی قاسم کی نظر اتارنے لگی کہا قاسم اب جا جب قاسم جانے لگا بی بی سکینہ آئی آگے کہتی میں تجھے مرنے سے نہیں روکتی بس میری ایک بات اسے سن لے کہا کیا ہوا کہا اپنی سر کو نیچے کر جناب قاسم نے سر نیچے کیا جناب سکینہ نے باتیں گا بوسا لیا کہا اب جا اس لیے کہ مجھ سے صغرہ نے کہا تھا جب میرا قاسم جانے لگے تو میری طرف سے باتیں گا بوسا لے لینا قاسم میدان میں آیا حسین ٹیلے پہ آئے حسین بتاتے جاتے قاسم اس طرح مار قاسم اس طرح مار قاسم بائی والے کو مار قاسم دہنے والے کو مار ایک دفعہ ملاؤن کہتا ہے کہ یہ علی کا شیر ہے یہ اس طرح قابو میں نہیں آنے والا نو لاک کے لشکر نے گھیرا قاسم کو ایک بھگدر مچی قاسم نے کہا امو میرا پیز زین میں فن گیا ہے گھوڑا اتنی تیر دوڑا کہ قاسم زندہ پامال ہونے لگا حسین دوڑے جب حسین دوڑے تو کسی نے حسین کو پتھر کے اچ کے مارا کسی نے حسین کو نیزہ پے کے مارا ابھی حسین قاسم کے پاس جاتے کہ قاسم کے جسم کے اوپل سے جسم ناظنین سے تیرہ سو گھوڑے ادھر سے ادھر ہو گئے حسین کا یتیم کربلا کے میدان میں پہمال ہو گیا حسین قاسم کو ڈھوڑنے لگے آئے میرا قاسم آئے میرا قاسم ایک بلتبہ حسین کرے ہوئے آواز دی قاسم کا آواز دے حسین غریب حسین ملا رہا ہے آواز دے کوئی آواز نہ آئی حسین کہتے امام وقت آواز دے رہا آواز دے اتنا کہنا تھا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے میدان کربلا میں انہیں لگے آواز اسلام آلے گئی آبات اللہ اسلام آلے گئی اپنا رسول اللہ حسین گھٹنوں کے پل بیٹھ گئے امامہ گولا امامہ زمین میں بچھایا قاسم کے لاش کے ٹکڑے کو امامے میں جمع کیا ایک کٹری بنائی لے کے جانے لگے آواز زینب لے مطرہ قاسم لے آیا فرواں مطرہ قاسم لے آیا حسین گھٹن میں ملا کے قاسم کے لاش کو رکھ کر رہنے لگے کہ فرواں مسنل سے اٹھی خیمے سے ٹکرانے لگے زینب کے دیوہ بھی کیا ہوا کہ میرے آنکھوں کی بھی نہیں چھلی گئی مجھے میرا قاسم نہیں ملتا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جو بھی ہمارے بیٹ میں پچھلے ساتھ سال نہیں ہے ان کی روح جناب امام حسین کے روز مقدسہ میں جبہ الہت فرما امام عزمانہ گزہور فرما تمام براجہ اکرام کی جانمال عزت عبر کی افادت فرما اے اللہم علاقہ ترسلونہ اللہ نبی آئیوہ اللہ بنام نفند و علیہ وسلم تسلیمہ